موسیقی سمندر کی لہروں سے نبرد آسمہ اس کشتی کو دیکھئے مظاہر اس منظر میں کوئی خاص بات نہیں اچھیروں کی یہ کشتیاں کراچی کے ساحل پر ہمہ وقت نظر آتی ہیں لیکن یہ کشتی مچنیوں سے بھری ہوئی نہیں بلکہ اس میں چھنکری کراچی کے تیمر کی جنگلات کے لکڑی موجود ہے یہ لوگ تیمر کی لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں لا رہے ہیں جہاں وہ اسے پروخت کرتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے آج کل تیمر کے جنگلات کا کٹاؤ تیزی سے ہو رہا ہے اسی وجہ سے کراچی کو اریبین پلیٹ سے سنامی جیسے توفان کا خطرہ گاہ ہو گیا ہے کراچی اریبین پلیٹ کے بیلٹ پر واقع ہے اور توفان آنے کی شکل میں اسے روکنا ناممکن ہے تیمر کی جنگلات میں نہ صرف مچھری کی افضائش ہوتی ہے بلکہ یہ کراچی کو سمندری توفان سے بچانے کیلئے قدرتی دیوار کی حیثیت بھی رکھتے ہیں مینگرووز کے جنگلات ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہیں جب بھی کبھی سنامی آتی ہے سائیکلون آتے ہیں یا ٹائفونز آتے ہیں ہریکینز آتے ہیں زلزلہ آتا ہے اس میں سائلوں میں لوگوں کو بچانے میں اور ان کی املاک کو بچانے میں ان کا بڑا وائٹل رول ہوتا ہے یہ پہلی لائن ہے جو سمندر سے جو کوئی ویو آتی ہے لہر آتی ہے تو وہ پہلے اس سے ٹکراتی ہے تو یہ اس کا زور توڑ دیتے ہیں اگر وہ ہوا کے پریشر سے ہے تو ہوا کے ساتھ ساتھ اس پانی کے پریشر کو بھی توڑ دیتے ہیں اور یہ سپائی کے طور پر اس کے سامنے سینہ خم کر کے کھڑو جاتے ہیں دوسی چانی بھی جنگلات سمندری کٹاؤ کو بھی روکتے ہیں کراچی کی ساحلی پٹری پر تیمر کے جنگلات ساٹھ ہزار اکڑ راسی پر مجتمل ہیں جو سینٹسپٹ سے پورٹ قاسم تک پھیلے ہوئے ہیں تیمر کے جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کراچی کو مسلسل خطرات کی جانب دھکیل رہی ہے کراچی میں اتنی آپ سمجھیں پاپولیشن اور پاپولیزیشن ایک بڑھ رہی ہے کہ آپ کے پاس فورسٹ ایریاز یا وڈز سائٹ نہیں ہے بالکل تو یہ بسکلی کراچی کے لیے ایک قدرتی نعمت ہے اگر اس سائٹ پر ہم انگروف کر لیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے دوسرا یہ ہے کہ کراچی کوسٹ میں موجود ہے سونامیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہو چکا ہے سی لیول رائز کی وجہ سے اب سمندر میں جو توفانوں کی سکیل ہے ساری دنیا میں بڑھ چکا ہے وہ ایک سونامی کے لیے ایک فرسٹ وال آف پروٹیکشن ہے تیمر کے جنگلات کراچی کے لیے آکسیجن پلانٹ کی حیثیت رکھتے ہیں یہ کراچی کی خطرناک محولیاتی آلوکی کو کٹرول کرتے ہیں اور اسی اپنے اندر قدرتی طور پر چیزپ کرتے ہیں اس طرح صحت مند ماحول کی نشو نما ہوتی ہے تیمر کے جنگلات جو ہیں کراچی کے لیے فیپڑوں کی حیثت رکھتے ہیں کیونکہ کراچی کا جو پولیشن لیول ہے یہ دنیا کا ایک ویسٹ ہارٹس پارٹ اس کو قرار دیا گیا ہے ایر پولیشن کے حوالے سے اور مختلف جو پولیشن ہے اس حوالے سے تو اس میں یہ تیمر کے جنگلات جو ہیں ایک فیپڑے کا حیثت رکھتے ہیں خاص طور پر کراچی میں اور اس خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو کلائیمٹ چینج ہو رہا ہے کلائیمٹ چینج ساری دنیا میں ہو رہا ہے اور اس میں پریڈکشن یہ ہے کہ سائیکلونز بڑھ جائیں گے اور جو نوسمک کی شدت ہے وہ بڑھ جائے گی اس میں جیسے سونامیز ہیں اور مختلف قسم کے سائیکلونز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور سونامی جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو اس میں بھی دیکھا گیا تھا کہ جہاں پہ تیمر کے جنگلات موجود ہیں وہاں پہ کم نقصان ہوا دیکھیں موحول کے حوالے سے سب سے پہلے جو آپ کہتے ہیں کہ کاربن ہے موحول میں ہوا میں فضاء میں یہ ایک بہترین کاربن سنگھ ہے اس کے پتے آپ نے دیکھا ہوگا پودے کیا کرتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائیڈ ابزورب کرتے ہیں روشنی اور پانی میں ٹھیک ہے؟ تو یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ ابزورب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان میں ہیں کراچی کی ساحلی پٹھی پر موجود تیمر کے جنگلات کی ارازی مختلف سرکاری اداروں کے پاس ہے لیکن ان اداروں میں تیمر کی حفاظت کے لیے کوئی حکمت اولی موجود نہیں یہی بچہ ہے کہ ان کی دیکھ بھال ناممکن ہے جو اونرشپ ہے وہ ملٹیپل ایجنسیز کے پاس ہے اس میں سندھ فارس ڈپارمنٹ کا بھی رول ہے یہاں کردار کا جاتا ہے اور اس میں کراچی پورٹ ٹسٹ بھی ہے اس میں پورٹ کاسم بھی ہے اس میں نیوی بھی ہے اس میں شپنگ بھی ہے تو ملٹیپل ایجنسیز ہیں جو کہ اس کو اس علاقے کو دیکھتی ہیں لیکن بدکس میں سے اس کی جو دیکھ بھال ہے اور اس کی جو آپریشن منٹننس کے حوالے سے ان کی نشو نماغ کے حوالے سے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کوئی نہیں لیتا اور جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ سب لیتے ہیں ماہرین محولیات کے مطابق ٹمبر مافیا تیمر کے چنگلات کی کٹائی میں سرگرم ہے اور انہیں روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا جس کے باعث چنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اس کو لوگ بے دریک جو ہے اس کا کٹاؤ کر رہے ہیں چارے کے طور پر اس کا کٹاؤ کر رہے ہیں جلانے کے حوالے سے جو ہے وہ لکنیاں مینگروز کا کٹ رہے ہیں درخت جو ہے وہ کٹ رہے ہیں یہ مینگروز کا کٹاؤ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مافیا ہے خود جو ہے اس میں بڑے لوگ اس میں انوال ہیں خود پولیس اس میں انوال ہے کہ اس کی پروٹیکشن نہیں کرتی ہے فارس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داری ہے کہ مینگروز کے جنگلات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں مہکبائی چنگلات کے افسران کے مطابق تیور کے چنگلات کی کٹائی کو نوکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہی ہیں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا کیا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے ہم نے کافی پروٹیکٹف کام کیا اب یہ کہ تقریباً سمجھا ڈیڑھ لاکھے قریب ہم نے فائنس کی ووڈ کا اتنا یوز جتنا نہیں جتنا ایک پاورٹی کے سنس میں ہے میں خود ان ایریاز میں گیا ہوں ان میں برائیم ہیدری اور ان ایریاز میں میں نے کمیونٹی کے ساتھ خود بھی کام کیا میرا بیگراؤنڈ بھی کمیونٹی دیولپنٹ سے کچھ رہا ہے تو ان سے جو میں نے معلوم کیا کہ جو اس میں ہم جس ایریہ میں ہوتے ہیں ہمارے سطاف موجود ہے اور پھر جیسے مین روڈ پر ہماری چیک پوسٹ موجود ہیں تو ہم تو فائنس کر لیتے ہیں لیکن اصل ایشیو اس کو جو ریلیٹ کرنا ہے جو منگروف ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے جو سمجھے کہ جن کے پاس قانون نہیں ہے کیونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس لاؤز موجود ہیں جس کے تحت وہ فائنس کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی اور ایجنسی ہمیں کہے کہ ہم نے اس کو پکڑا ہے آپ اس کو فارسٹ ایک کے تحت فائن کیجئے تو کر سکتے ہیں کراچی میں موجود تیمر کے جنگلات کی تحافظ اور ان کی دشوانما کے لیے غیر سرکاری باہوریاتی تنظیمیں سرگر نظراتی ہیں شیف حکمائی جنگلات کے ساتھ مل کر تیمر کی شجرکاری کرتی ہیں اور لوگوں کو تیمر کے جنگلات کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں آگاہ بھی کرتی ہیں تاکہ کراچی میں موجود تیمر کی یہ جنگلات احفوظ ہو سکے یہاں پہ ہم نے تقریباً تین سو مینگروو پلانٹ لگائے ہیں آج اور سندھ فارس دپارمنٹ کے تاون سے اور مینگرووز فرد فیوچر پروگرام جو ہمیں پورے ایکٹیوٹی میں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے تاون سے ہم نے یہ یہاں پہ لگائے اور سندھ فارس دپارمنٹ نے پوری طرح سے ہمیں یہاں آنے میں بھی اور یہ پودے لگانے میں بھی مدد دی اور ہمیں ہر ایک کو یہ پودے لگانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ کتنا ضروری ایکٹ ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس میں شامل ہوئے اب ہمیں یہ شمولیت کا احساس رہے ایک سال قبل فیشر فورپ ڈیولیپمنٹ آرگنائزیشن خکا پیر کراچی نامی غیر سرکاری تنظیم نے مینگروز ایکو ٹورزم نامی ایک پروگرام تردیب دیا تھا جس کے تحت سینڈ سپٹ میں ٹیمر کے چنگلات کو بچانے کے لیے بورٹ سفاری کا احتمام بھی کیا جاتا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ٹیمر کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ ہو سکے اور چاند سکیں کہ یہ چنگلات انسانی زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں یہ ایک اہم رفاہی منصوبہ تھا اس منصوبے میں تین فائبر گلاس پورٹس شامل تھیں جن میں ایک امرجنسی کے لیے اور دو بورٹ سفاری کے لیے استعمال گے جاتے تھے بدقسمتی سے اس منصوبے پر کام کردے والے عبدالخلی اور ان کے ساتھی ابو بکر کو لینڈ مافیا نے چالی ہاؤسنگ اسکیم کی بچہ سے قد بھی کر دیا اس کے بعد یہ منصوبہ معتل ہو گیا اب لینڈ ریکلمیشن کراچی میں نینٹین فورٹیز سے ہیں ہمارے جو مشہور ہوتیلز ہیں جو یہ سائیڈوں پر ہیں یہ بھی ہمارے ریکلمیشن کے تھوڑا ہیں تو لینڈ ریکلمیشن لینڈ ہنگر جو ایک قسم کا ہے پھر اس میں جو اس کی انٹری کیسیز آپس میں ایک انوالو ہیں کون کس طرح لینڈ آہستہ آہستہ میں گروہ کاٹ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اس میں آپ نے لینڈ فیلنگ کر دی اور کوئی چیز اپلاؤڈ بنا لیا اور آپ کو کھانکو کا ہے اور آپ کو کھانکو کا ہے سیوریج دیونگ کی چنگرات کو شہر کے سیوریج سسٹم اور فیکٹریوں کی فزلے سے بھی مقصان ہو رہا ہے لیاری ندی، ملیر ندی اور پورد کی ندی کے سریعے سیوریج کا گندہ پالی اور فزلہ ساف ہوئے بغیر سمندر میں جلا جاتا ہے جس سے سمندری حیات سمیت تیمر کی چنگرات کو شدید خطرات لاحق ہیں سیوریج ہے ایک تو جو ڈومیسٹک سیوریج ہے شہر کراچی کا وہ بغیر ٹیٹمنٹ میں اس میں جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو سنتی جو فضلہ ہے وہ بھی بغیر ٹیٹمنٹ میں اس میں سمندر میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں خاص طور پر جو ہماری چمڑے کی بات ہے جو ٹینریز کا جو پانی ہے حالانکہ ٹینریز کے حوالے سے ایک حد کوشش کی گئی ہے کہ ٹیٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے لیکن جو باقی میسیو اسکیل پر ٹینریز ہیں پلس اور کئی ہماری انڈسٹری ہے وہ اس میں ٹیٹمنٹ نہیں کرتے اور پانی گندہ پانی سمجھاتے ہیں کراچی کی ساحلی پٹی پر موجود دیمر کے چنگلات آبی پرندوں کی قدرتی آماشگاہ بھی ہیں یہاں بڑی تعدادیں خوبصورت آبی پرندیں موجود ہیں ان چنگلات کی نہ صرف حفاظت ضروری ہے بلکہ یہاں ایکم ٹوریسم کو بھی فراغ دینے کے لیے حکومتی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کراچی کی آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اس آلودگی کو پنچھول کرنے کے لیے دیمر کے یہ چنگلات انسانی حیات کے لیے بہت بڑی نعمت سکتے ہیں اس بیشبہہ دولت کی پتازت کے لیے امرچنسی بنیاد پر کام کرنے کی صرفت ہے ورنہ کراچی کے آبادی کو لاحہ خطوات میں شدید اضافہ ہو جائے گا